دوستو نبے کے درشک میں ہندی سینما میں کئی نئے چہرے سامنے آئے جن میں کچھ اوینیتہ نے اپنے اونے کی جبردست پاری کھیل کر اپنی ایک سرکشت جگہ بنالی تو کچھ اوینیتہوں کا کریئر ڈگمگا گیا جس کے بعد انہوں نے یا تو فلم دنیا سے دنیا بنالی یا لوگوں کی نظروں میں بنے رہنے کے لیے اپنا پیشن بدل لیا اور آکٹر سے فلم نرماتہ بن گئے اور آج ہم جس اوینیتہ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تو دوستو ہندی سینما میں بیوفا سنم فلم کو لے کر چرچت رہے اوینیتہ کشن کمار نے اپنے اونے کریئر میں بھلے ہی کم فلموں میں کام کیا ہو لیکن ان کی کچھ ہی فلموں جیسے آجا میری جان شربنم قسم تیری قسم میں ان کے بہترین اونے کے لیے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہندی سینما میں اپنے اونے کلا کو وشیش سپلتا نہ ملتے دیکھ کشن کمار نے فلم نرمت کرنے کا فیصلہ لیا اور ایک بہت ہی پرسد نرماتہ کے روپ میں نکھر کر آئے اپنی محنت اور لگن سے آج کشن کمار ہندی سینما کا ایک بہت بڑا نام ہے آج ہم اپنی اس ویڈیو کے جریے آپ کو ہندی سینما میں کشن کمار کے آکٹر سے فلم نرماتہ تک کے سفر کی کہانی کے ساتھ ان کے پرارمبھک اور نیجی جیون پر چرچہ کریں گے تو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آنٹھ تک بنے رہے بات کریں ان کے پرارمبھک جیون کی تو ان کا جنم ایک پنجابی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا پنجاب میں ایک فلویہ پاری تھے جو کی بھارت کے ویبھاجن کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ ڈلی میں آ کر رہنے لگے بچپن سے ہی کرشن نے کئی مصیبتوں کا سامنا کیا ان کے پریوار کے آرثک پرستطی بھی ٹھیک نہیں تھی جس کے چلتے کرشن نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا جس کے بعد ان کے بھائی کے ایک شاکہ نسار انہوں نے فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ لیا بات کریں ان کے کریئر کی تو انہوں نے سن 1993 میں آجا میری جان سے اپنے کریئر کی شروعات کی ان کے بھائی گلشن دوارہ نرمت اور کیتن آنند دوارہ نردیشت اس فلم میں کرشن کمار کے اپوجیٹ ابنیتری تانیا سنگھ نجرائی ساتھ ہی ہندی سنما کے دگز کلاکار شرمی کپور پریم چوپڑا اور دیوین ورما بھی موجود رہے فلم باکس آفیس پر سفل ثابت ہوئی ساتھ ہی کرشن کمار کو بھی اپنے اپنے کے لیے دشکوں کا پیار ملا اور اس فلم کے بعد کرشن کمار کا ہندی سنما میں نام بننے لگا جس کے بعد انہوں نے اور بھی کئی فلموں میں کام کیا جس کے پششات وہ اسی ورش فلم قسم تیری قسم میں نظر آئے اس فلم کو بھی گلشن کمار نے ہی پروڈیوز کیا تھا اور فلم کے نردیشک رمن کمار تھے اس کے علاوہ فلم میں نیتا پوری، کرن کمار، انوپمکھیر، گووردھن، اسرانی، راکیش بیدی، جانی لیور، انجنا ممتاز کے ساتھ آلوک نات جیسے کئی دگز کلاکار موجود تھے لیکن فلم کو درشکو کی کچھ خاص پرتکریہ نہیں ملی جس کے بعد انہوں نے فلم شبنم میں کام کیا گلشن کمار دوارا نرمت اس فلم کو بھی باکس آفیس پر کچھ خاص سفلتا نہیں ملی جس کے بعد کرشن کمار کے من میں نراشا کے بادل چھانے لگے اور ہندی سنما میں ان کا من اچٹنے لگا لیکن ان کے بھائی گلشن کرشن کمار کو ہندی سنما کا ایک بہت بڑا آوینیتہ بنانا چاہتے تھے جس کے چلتے انہوں نے ہار نہ مانتے ہوئے ایک اور فلم کا نرمان کیا فلم کا نام تھا بے وفا سنم جس نے باکس آفیس کے ساتھ درشکو کے بیچ بھی تہلکہ مچا دیا یہ فلم گلشن دوارا نرمت اور نردیشت فلم ہے فلم میں ان کے اپوجیٹ ابنیتری شلپہ شیڈوڑ کر نظر آئیں ساتھی سہاک ابنیتہ کے طور پر شکتی خفور اور کرن کمار جیسے کلاکار موجود رہے اس فلم کی خاص بات یہ رہی کہ فلم کے ٹویلر میں بھی فلم کی ابنیتری کو فلم کی ابنیتہ دوارا گولی مارتے ہوئے دکھایا گیا تھا جو کی فلم کو ایک الگ ہی مقام کی اور لے گیا کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایسا کسی فلم میں نہیں ہوا کہ فلم کا ابنیتہ خود ابنیتری کو گولی مارے اس درشتر نے لوگوں کو فلم دیکھنے کے لیے اتیجت کیا فلم کے ساتھ فلم کے گانوں کو بھی درشکو کا خوب پیار ملا اس فلم کے بعد کرشن کمار کے ساتھ ان کے بھائی گلشن کا بھی جیون پون روپ سے بدل گیا دونوں نے بہت پرشن سا اور خیاتی ارجت کی ساتھی درشکو کا بھی خوب پیار ملا ساتھ ہی وہ رات و رات ہندی سنما کا ایک جانا پہچانا چہرہ بن گئے لیکن اس فلم کے بعد انہیں ایک ابنیتہ کے طور پر زیادہ فلمیں نہیں ملی ہندی سنما میں ان کا کریئر لگ بگ ختم ہونے کو ہی تھا اس فلم کے پانچ سال بعد سن دوہزار میں کرشن کمار فلم پاپا دا گریٹ میں نظر آئے اس فلم کے ڈائریکٹر کی بھاگے راج ہیں اور اس فلم کو بھی گلشن کمار نے ہی پروڈیوس کیا تھا جب یہ فلم ریلیج ہوئی تب گلشن اس دنیا میں نہیں تھے فلم باکس آفیس پر سفل ثابت ہوئی لیکن اس فلم کے بعد ان کا ایک ابنیتہ کے طور پر کریئر اس فلم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور انہوں نے ایک نرماتہ کے طور پر اپنی یاترہ شروع کی جس میں کرشن کمار دوارہ نردیشت فلم سن دوہزار پانچ کی لکی نو ٹائم فال لف تھی اس کے بعد وہ ہم کو دیوانہ کر گئے پریہ لنک روڈ تیاری نوٹنگ کی سالہ ویمان سیوہ سونو کے ٹی ٹو کی سویٹی دے دے پیار دے مر جاوان تنہاجک تھپڑ سکر ہے آدی پرش بھول بھولیا ٹو ایک بلن ریٹرن جیسی فلموں کے نرماتہ رہ چکے ہیں اور ایک اوینیتہ کے علاوہ وہ ہندس سنما کے ایک جانے پہچانے نرماتہ ہیں اور ایک نرماتہ ہونے کے طور پر ان کی فلموں کو کافی سفلتہ حاصل ہوئی بات کریں ان کے پاریوارک جیون کی تو ان کے پتا کا نام چندربھان دوہ تھا جو پیسے سے دلی کے دریا گنج بازار میں ایک جوس اور فل بکریتا تھے ان کی ماں کے بارے میں ادھک جانکاری اپلبد نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کشل گرہنی تھی اس کے علاوہ ان کے بڑے بھائی تھے جن کا نام گلشن کمار تھا گلشن کمار ہندس سنما کا ایک چانہ مانا نام تھے جو کی وشیس روپ سے ایک فلم نرماتہ اور نردیشک کے طور پر جانے جاتے تھے اس کے علاوہ گلشن ہندس سنما کے سنگیت سمرات کہہ جاتے ہیں انہوں نے کئی بھکتی گیت بھی بنائے جو کی آج بھی پرسدھ ہیں بتا دے کہ گلشن کمار اب اس دنیا میں نہیں رہے کہا جاتا ہے کہ سن 1997 میں ان کے حد تہا ہو گئی اپنے بڑے بھائی کی مرتیوں کے بعد کرشن کمار بہت ٹوٹ گئے تھے کیونکہ بچپن سے ہی دونوں بھائیوں میں بہت پریم رہا اور کرشن اپنے بھائی گلشن کے بہت قریب تھے اس کے علاوہ ان کی بھاوی کا نام سودیش کماری ہے اور ساتھ ہی ان کے بھتیجے کا نام بھوشن کمار ہے جو کی ٹی سریج کا سنچالن کرتے ہیں بھوشن نے اپنے پتا کی کمپنی کو بھی بہت اچھے سے سمحالا ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ بھوشن اپنے چاچا کرشن کمار کے بہت قریب ہیں دونوں کو اکثر ساتھ دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی دو بھتیجیاں ہیں ان کی ایک بھتیجی کا نام تلسی کمار ہے جو کی ہندے سنما کی پرکھات پارشوگائی کا ہیں تلسی کمار کو تیرا بن جاؤں گا وہ ساکھی ساکھی اور مسک کلی جیسے گانوں کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ کرشن کمار کی دوسری بھتیجی کا نام خوشالی کمار ہے خوشالی بھی اپنی بہن تلسی کمار کی طرح ایک پارشوگائی کا ہیں میرے پاپا عشق خدا ہے جیسے گانوں کے لیے انہیں جانا جاتا ہے بات کرے کرشن کمار کی نیجی جندگی کی تو ان کی پتنی کا نام تانیا دعا ہے تانیا کا جن ممبئی میں ہوا تھا اور وہ سنگیتکار اور گائیک عجیت سنگھ اور انکر شاستری گتانجلی سنگھ کی بیٹی ہیں اس کے علاوہ تانیا کی بہن ابنیتری نتاشا سنگھ ہے جو کہ کرشن کمار کی سالی ہیں تانیا بھی ایک پرسد ایکٹرس ہیں جنہیں آجا میری جان دھڑکن اور خن کی ہچوڑیا جیسے فلموں کے لیے جانا جاتا ہے کرشن کمار اور تانیا کی ایک بیٹی ہے جن کا نام تیسا کمار دھوا ہے کرشن کمار ہندی سنما کا ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے ہندی سنما میں ایک فلم نرماتا اور ابنیتا کے طور پر اپنا سفل کریئر بنایا اور ہندی سنما میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا انہوں نے فلم نرماتا کا اپنا کریئر چنا ہے اور اسی پر عمل کر رہے ہیں ان کے اچھے سواست کی کام نہ کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ وہاں اپنی فلموں دوارہ ہم سبھی درشکوں کا یوں ہی منورنجن کرتے رہیں گے تو دوستو یدی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور اپنے پسندیدہ ایکٹرس اور ایکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد